چوہتہ امام ایسی عبادت کی ایسی عبادت کرتے تھے ایک سجدہ ہے آپ کا شام غریبہ میں عشاء کے وقت اپنی پیشانی کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا اور ایک ہی جملہ بولتے تھے اے میرے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے ہم کو اس خابر سمجھا کہ اتنا بڑا امتحان لے لیا کبھی ناشکری نہیں پرابلم یہ ہے دوستو وائی ہماری دعائیں قبول کے نہیں ہو رہی ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہم اس کی ناشکری کر رہے آپ بولیں گے کیسے کہ جب نعمت ملتی ہے تم بہت خوش ہے جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی معاشی پریشانیاں آگئیں کوئی پرابلم آگیا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ارے میں تو اتنی عبادت کرتا اتنی مدلس ہیں کرتا یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی یہ فکر ہے جو نعمت ملے اس کا شکر کرو اس کے بعد دیکھو اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا آلویس صبح اٹھ کے خالی سر جھگا دو چوہتے امام کا طریقہ سیدو ساجدین ہے آپ انصاف سے بولو غور سے سنو انصاف سے بولو جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دستخان پہ یا ٹیبل پہ کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرے شکر ہے یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آتے کبھی بولتے ہو دھنکے ہو امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا چوتھا امام میں ان کا زندگی کا طریقہ بتارا آپ کو چوتھا امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراں سر جھکا دیتے فوراں سجدہ کر اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گھٹھے ہو گئے تھے جو کاٹا جاتا تھا میں یہ نے بہتا کہ آپ بھی اتنے کرو لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا خالی سر تو چھکا سکتے نا زبان سے تو بول سکتے نا اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا سامنے آیا تم اگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نعمت دی کیوں پلیز میری طرف دیکھو جب کھانا ٹیبل پہ ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وارم فوڈ ہے گرم کھانا ہے پلیٹ آپ کی کھولی بھی ہے اب آپ کو لینا ہے کیا یہ گیرنٹی ہے کہ یہ کھانا آپ کھا سکیں گے نہیں سمجھ رہے گیرنٹی ہے کہ میں لے سکتے ایون میں نے سپون سے چاول اور سالن اپنے پلیٹ میں ڈالا اپنے ہاتھ سے نوالے کو لیا یہاں تک لے کر جا ابھی بھی گیرنٹی نہیں ہے کہ تم موہ تک لکے جاؤ گے یہ اس کی داغت ہے یہ اس کا کرم آئے تو اس کے لیے شکر میں اتنے بڑے مجمع سے امام بار کا حلی رضا میں بول رہا چوہتے امام کی ولادت کی محفل پڑتے ہوئے اگر تم کھانے کا شکر ٹیبل پہ آیا دستخان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو ممبر سے بول رہا کبھی اس کا رسک نہیں رکھتا اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤں میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا پھر پوری مجمع سے امام پہ ہی ہے شکر کیوں آفیس جا رہے مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کریں جب آپ آفیس جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں تو آپ شکر ادا کر کے جانا ہے چھتے جبان سے بولو چلتے ہوئے بولو آفیس میں انٹر ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 کہیں کہ اپنا سیدھا پہر اندر آفیس میں رکھو جب آپ فرس ٹائم انٹر ہو رہے ہیں ایک سلواد پڑھنا پڑھ کے اتنے اللہم صلی اللہم میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ اس لئے کہ لوگوں کو لے آفز ہو رہے ہیں مجھے پریشر ہے میرے اوپر کے آفز کا رسک کے لئے کوئی بولو تو بیمار امام سے یہ ہے کہ میں فیل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھے اور جب آپ انٹر ہو بسم اللہ احمد رہیم بول کے انٹر ہو کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تو اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا دینے والا بھی وہی تم انٹر ہو گئے سے اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جاب دی کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کالیفائیڈ ہیں میرے سے زیادہ پڑے لکھے ہیں میرے سے زیادہ خابل ہیں لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے تم یہ ماں سمجھو یہ تمہاری سمارٹنس سے جاب آئی ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم ویری سمارٹ اس لئے مجھے جاب مل گئی نو تمہاری کالیفیکیشن پہ نہیں ہے یہ اس کا کرام ہے جو تم کو جاب ملی ہے تو یہ چوہتے امام کا تھا جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے ہیں امام کا یہ عالم کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اگر بات چیت نہیں ہے تو امام پرسنل ہی جاتے تھے جا کے دونوں کو ملاتے تھے پیچ اپ کراتے تھے پیچ اپ کراتے تھے فوراں دو سجدے میں چلے آتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک مومن کو نہیں ملایا پورے ماشے کو ملا دیا ہم کیا کرتے اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہیں ہے تو اور دور کر دیتے اس کو کچھ ایسی باتیں ہیں اس کے سامنے بولیں گے کچھ ایسی باتیں ہیں اس کے سامنے بولیں گے کہ اور نفرتیں پیدا ہو جائیں یہ مت سوچو مت یہ کبھی نہیں کرنا ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جسے میرا امام ذہن اللہ پہ تین راضی ہو جائے سلوات پڑھ لیں محمد